موسیقی شائری کا پہلے مسنے کو خود واضح کر دیتا ہے اگر ہم شہر میں گھبرا رہے ہیں تو زائر جنگل میں خوش تھے میں بتاؤں جو شائری کی طاقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایسے ایسے گانے سنتے ہیں اور اس کے مننگ خوش سمجھ تلاتم تلاتم خوب گاتے ہیں لوگ لیکن سب سمجھ جاتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سنگانے والا لیکن اچھی بات تھی ہماری نئی نسلوں کو اردو سے جو ہے جو ہے جو ہے جوڑنا چاہیے ایک شیر جس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ رات میں دن میں میں بکریاں چراتا ہوں تو ایسے جی میراج میراج کا ذکر ہوا تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتا دوں آج اس طرح کا ذکر ہو ہی رہا ہے کہ جب کسی شیر میں کوئی تاریخی باقیہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کو تلمیل کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا کلاس بھی ہونے چاہیے مشاعروں ہیں میرے خال سے تاکہ لوگ ہماری نئی نسلیں وہ آگے چلیں کیونکہ لوگ اب تو ارشاد کہنا بھی بھولتے جا رہے ہیں مقرر بھی بھول لیں ہم مشاعروں ہیں کہتے ہیں once more once again مقرر بھول گئے ہیں جی جو مقرر اور ارشاد وغیرہ بھی یاد ہونے چاہیے تو بہرحال بہت شکریہ جنابے ڈاکٹر رحمان مصابیل صاحب آپ کے وہاں نے ڈسکورس بھی گوا ہے شائری کے وہاں نے آئیے دوستو اکثر کہا جاتا کہ کسی گھر میں اگر کوئی ایک شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے تو ایک ہی شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے میں اس کو اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں کوئی ایک شخص شائر یا دیب ہے تو ایک ہی آدمی شائر ہوگا لیکن کوئی خاتون گھر میں اگر شائرہ ہے تو پورا گھرانہ محذب ہو جاتا ہے اور ایک نئی فضا ہمبار ہوتی ہے لیکن ایسا ہی گھرانہ جو واقعی پورا گھرانہ معدب ہے محترم سویف پاروخ کے ساتھ خوش شائر ہے ان کے اہلیہ محترمہ آشکارہ خانم کشف صاحبہ بھی بہت اچھی شائرہ ہیں تو ان کے بیٹی بھی انگریزی میں شائری کرتی ہیں تو میں اس وقت محترمہ آشکارہ خانم کشف صاحبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بہت اچھا کلام لکھتی ہیں عبرار کرتپوری صاحب کی شاگرد ہیں اور وہ عبرار صاحب مجھے بتا رہے تھے بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ یہ عبرار صاحب نہیں کہا تھا کہ شاگردہ کوئی لفظ نہیں ہوتا شاگرد ہوتا ہے تو بہرارل انہوں نے ان کی تعریف کی کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ لکھتی ہیں بہت زود گو ہیں تو میں محترمہ آشکارہ خانم کشف صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں آدھاب میری ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میرا تعریف میسس فاروق کے طور پر ہو جاتا ہے اور مجھے جو دادو تحسین ملنی چاہیے وہ شہر اس لیے نہیں پھل پاتی کہ لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ فاروق صاحب کیا سوچیں گے اگر ہم کچھ داد دیں گے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے آپ مجھے آپ اس شائرہ کے نظریے سے دیکھئے گا پلیس نہیں نہیں ایک پائدہ اور اس سے ہوتا تعریف سے جب بتایا جاتا تو اس سے آپ بری نظروں سے بچ جاتی ہیں کہ شوہر موجود ہیں یہاں اجازت تدری محترم چیئر شاد ایک بتلا دور حاضر پر اے صاحبِ مسند اے صاحبِ مسند تجھے اتنی بھی خبر ہے اے صاحبِ مسند تجھے اتنی بھی خبر ہے جلتا ہے جو شولوں میں وہ تیرا ہی نگر ہے جلتا ہے جو شولوں میں وہ تیرا ہی نگر ہے جانا ہے کہاں اس کو نہیں کچھ بھی خبر ہے جانا ہے کہاں اس کو نہیں کچھ بھی خبر ہے یہ بھیر میں انسانوں کی تنہا جو بشر ہے کیا کہ نہیں یہ پھر میں انسانوں کی تنہا جو بشر ہے اور مینہ صاحبہ یہ شیر غور کیجئے گا اس حسنِ مجسم کا اس حسنِ مجسم کا غزب تیرِ نظر ہے بہت ہو بہت ہو ارشاد صدا آتی ہے صدا آتی ہے شہرِ خاموشاں سے صدا آتی ہے شہرِ خاموشاں سے کوئی جاتا نہیں آ کر یہاں سے کیا کہتے ہیں کوئی جاتا نہیں آ کر یہاں سے واہ آپ ادھر دھیان دیجئے اگلا شیر آپ کی نظر ہے بہ حدے یہ ختم ہوتی ہیں حدے یہ ختم ہوتی ہیں تیری جہاں سے میرا آغاز ہوتا ہے وہاں سے وہاں سے بہا 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 حدے یہ ختم ہوتی ہیں بہا 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 بہ کی فکر کرلیں تو ذرا و آقبت کی فکر کرلیں جنہیں فرصت نہیں کارے جہاں سے کیا کہنے ہیں کارے جہاں سے وفا تقدیر میں ہی جب نہیں ہے وفا تقدیر میں ہی جب نہیں ہے شکایت کیا کروں میں راز دانسے کیا کروں میں راز دانسے مٹا دے تشنگی میرے خدارہ ہٹا کے سارے پردے درمیاں کے ہواوں کے پروں پہ اڑ گیا جو بہت خوب ہواوں کے پروں پہ اڑ گیا جو ملے گا ملے گا کب وہ قدموں کے نشان سے اور اگلا مسترہ دیکھئے گا بہر کیجئے گا تیرا ہر عیب دنیا کو پتا ہے بہت خوب تیرا ہر عیب دنیا کو پتا ہے برا میں کیوں کہوں اپنی زباں سے کیا کہنے بھائی کیوں کہوں اپنی زباں سے سکون اس کو کہاں ایکش پھر ہے جو اٹھ جاتا ہے تیرے آستہ سے یہ کلیم الحبی صاحب کے لئے تھا میرا مصرہ میں ایک بار اور پڑھوں گی سکون اس کو کہاں ایکش پھر ہے جو اٹھ جاتا ہے تیرے آستہ سے بہت خوبصورت محفیل آراستہ کی ہے بہت شکر گزار ہیں اور میں سب لوگ مبارک بات کا دور چلا ہوا ہے تو میری طرف سے مبارک بات وسیم راشید صاحبہ کو ہے کہ وہ میمبر بنی ہے بہت بہت شکریہ